ہیلو ایوریون سواگت کرتا ہوں میٹا موسیس میں آگیندر آپ سے پھر سے آپ سے مخاطب ہوں اور آج کا اپیسوٹ کتھ بہت خاص ہے کیونکہ میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں ہمادری کو اور ہمادری جو کی کل ہی مکھی منتری کے ہاتھوں اپنا اپنی اپنی لیٹر لے کے لوٹی ہیں ہلدوانی اور جو الموڑا کی مول نوازی ہیں اور میرے ساتھ جنہوں نے بہت ٹائم سے کام کیا اور اپنا ایم اے گولڈ میڈل سے لے کے نیٹ پی ایڈی کی جرنی پہ ہمیشہ میٹا موبسس کے انڈر تیاری کی اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج ان کے ساتھ جو لوگ تھے خاص کر نیراج پانگتی آستہ یہ سب لوگ جو ساتھ تیاری کرتے تھے الموڑا میں وہ سارے لوگ اسسٹنٹ پروفیسر ہو چکے ہیں ہمادری اور نیراج کو مکھی منتری جی نے کل ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی لیٹر دیا ہے تو اس بات کے لئے میں بڑا شکر گوزاروں کی ہمادری نے جاتے جاتے ایک بار یہاں میرے پاس آئیں اور وہ ملنے آئیں اور ان کی پوری فیملی آئیں تو میں ہمادری کا سواگت کرتا ہوں اس میں اور آگے میں آپ سے کچھ انٹریو کے جریعے بچوں تک کچھ بات پہچانا چاہوں گا جو ایسپیرنٹس ہیں نیٹ کے لیکچر کسی بھی پرتیوگی پرکشاوں کے کیونکہ ہمادری ایک بانگی ہے کہ کس طریقے سے ایک ایک اگزامپل ہے کہ اگر ریگولر رہے ہیں تو ہم چیزوں کو اچھیو کر سکتے ہیں تو ہمادری ویلکم اور سواگت ہے میٹم آفسس میں اور میں آج کچھ تھوڑی بہت باتیں کروں گا کیونکہ تمہارے ساتھ تو اتنا وقت ہم نے الموڑا میں بھی جب میں عظیم پریم جی فاؤنڈیشن میں تھا بتایا اور تم وہی سے اپنی جرنی سٹارٹ کرتی ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ ہم نے پڑھا ہے وہ سارے لوگ آج سن پروفیسر ہیں ٹھیک ہے تو اب تم سے ملاقات ہوئی ہے اور تم نے اتنا ٹائم نکالا میٹم آفسس کے لئے اس کے لئے تمہارا بہت بہت شکریہ اور اس سے آگے آنے والے اسپیرینس کے لئے بھی ایک بہت بڑی جو ہے انسپیریشنل کچھ ٹاک ہو جائے گی تو ان کے لئے بھی فائدہ ہوگا تو پہلے جیادہ ٹائم نگا ہوتے صرف چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے سارے سوڈنٹس کو اپنے ایڈوکیشنل بیکگراؤن کے بارے میں کچھ بتائیں کیسے اپنے ایڈوکیشن کی اور کہاں سکی شور سر فرسٹ آفال ایم ہماتری آریا اور ریسنٹلی آئی گاٹ سلیکٹے از این اسسٹن پروفیسر انگلیش اور اس کا میں کریڈٹ اگر کسی کو دینا چاہوں گی تو دارتز اونلی یو اور مطم آفسس تو تو سر کی گایدنس کے ساتھ ہی 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 تو ای ای تو میری سکولین جو ہے بیشبا سکول علموڈا سے ہی ہے اور افتر دات میرا بچلرز مستر سب سسج علموڈا سے ہی ہے اور وہاں بھی ای وز ای توپر اور سر کی کافی ساری سٹراجیز میں نے 2018 میں سر کے پاس آئی جو فور نت پریشنز پہلے سے مائنسیت تھا کہ ہاں یہ اسی فیلڈ پہ جانا ہے بہت میں نے کافی ساری سر کی اپنائی اور جس کے وجہ سے میں وہاں بھی ٹوپر رہی تھی تو سر نے مجھے آنسر رائٹنگ سے لے کر everything you told me technique of answer writing مجھے آدھے کہ میں نے کس کس طریقے سے چیزیں بتائی تھی کہ یہ کیا چیزیں ہائیلائٹ کرنی ہے اور کم لکھنا ہے لیکن پین پوائنٹ پین پوائنٹس لکھنا ہے تو خیلی سپوائنٹس لکھنا ہے تو خیلی سپوائی پیوٹ سوائی تو مجھے آنسر رائٹنگ سے تھی یہ ہے کہ میں نے جہاں طور کیا چلی چیزیں تیجانی میں سار ملے اور میں نے بہت تیجانی اپنے پرپریشن کو سٹارٹ کیا تو سار کی گائیڈنس کے اندر ہی تو وہاں سے جنے سٹارٹ ہوئی تھی اور ایک ٹارگٹ یہ بھی رکھا تھا کہ ماسٹرز کے بعد زیادہ ویٹ نہیں کرنا ہے وہ بہت صریح سٹیٹ جی تھے ہاں اگزاکٹلی کیونکہ ایک بار اگر ہم سٹڈی سے بریک لیتے نا تو اٹھا ہاں دوبارہ سے اس کو کنٹیونی کرنا مطلب بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے زیادہ تر بچے غلطی کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ آپ پرپیر کریں گے بعد میں ہاں بہت بہت ہے نیا کیوںکہ بہت ہے ہاں و زیادہ مارک کے ساتھ ساتھ ہوا کیا جاتی ہے اور ابھی تو ہم دے ہاتھ ہی ساتھ کرو گے تو آپ ریدم میں رہتے ہیں جب ایسام ٹھاکٹلی تو میں وہ ریدم بڑک نہیں کرنا چاہتی تھی تو لکھیلی بھی مجھے سر مل گئے تو اس کے باعت سے چیزیں تھوڑی آسان ہو گئے مریے تو یہ ہارڈ ورک ماترز کی مہنت آپ کو خود سے کنے ہی ہے بہت اگر آپ کے پاس گایڈنس نہیں ہے کہ آپ کو پرپر پاتھ نہیں پتا ہے تو چیزیں اور زیادہ ٹپکل ہو جاتی ہیں اور it was not that easy جرنی مطلب بہت سارا mental breakdown سے کہیں کہیں پر ایک تائم بات کیونکہ بہت واسٹ سالی بس ہے تو کہیں پر کچھ تائم بہت جانے کے بات ایسا لگتا ہے اب نہیں ہوگا بلکل تو ایسا لگتا ہے یہی پر سوال نہ ہوتا اور اسی لئے میں موتیویٹنگ لیکچہ ہوں اور موتیویشن وہ موتیویشن کو مینٹین کر کے رکھنا بہت ضروری ہے تو سر نے تو مجھے کافی ساری اور بھی ٹیکنیکس جیسے مجھے باتایا تھا کہ میں کیونکہ نیٹ کے پرپریشن کے لئے سیلیبس کور کرنے کے لئے آپ کو سالوں لگ جاتے ہیں مطلب ایٹ منس تو آپ کو سیفر ہسٹری پندے میں بریٹیش ہسٹری پندے میں اگر دھنگ سے کریں ہاں ایٹ منس کیونکہ تائم آگیا ہے کہ آپ گزتری کنھا پڑتا ہے تو وہی ہوتا ہے کہ اگر آپ بارہ تیرہ گھنٹے بلکل ریگولر پڑھنا چاہرہے ہو تو بلکل بھی پوزیبل نہیں ہوگا کیونکہ ہم بچوں کی ویسے بھی جب پہ سٹوڈنگ سوتے تو وہ سٹوڈنگ حابیٹس ہوتی ہی نہیں ہیں تو اس لئے سمارٹ سٹاڈی کا سمارٹ سٹاڈی کا کنسپٹ ہے کہ آپ ایک گھنٹے کا یا تارگٹ لگو کہ ایک گھنٹے مجھے یہ چیز پڑھنی ہے اور اس کے بعد میں اسے موویز یا پھر کوئی ویڈیو لیکچر سن لیا تو یہ سارے سٹراتیجی کے ساتھ ہم نے پیر کیا تھا تو اس کے بعد تر 2019 میں 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 مسترز ثرد سمیسٹر تو ثرد سمیسٹر میں میں پیرنگ مئنے پیرنگ کا ایکزام دیا اور اس کے لئے مری کیونکہ میں نیٹ کے ہی پرپریشن کر رہی تھی اسی لئے وہ میرا بہت ہوتا ہے بہت آسانی سے ہوتا ہے اسی سے آپ کو ہلپ ملی ہے میں نیٹ والوں سے کہتا ہوں کہ آپ نیٹ کرو then no competition exactly اس کے بعد آپ کو نیٹ کے لئے آپ کو تو وہ ہی ہوا وہ ہی میں بھی کہتا ہوں یہ تھا کہ فرسٹ اٹیمٹ میں نے ایسے مزے میں دے دیا تھا آج steel اور دیا تھا میں نے زیادہ تر ایک سکتا ہے یہ چیز نے جوzerے پروپریشن تھی لیکن اس تین بھی ایسا ہوا تھا کچھ مارک سہی رکیا تھا تو اس کے بعد میں نے ایک بڑا اچھا میں باتا دوں کی ایسے رہے ہیں یہ باتا ہے کچھ مارکس ہالا ہوتا ہے چھے مارکس ہالا ہوتا ہے کچھ مارکس سے رکیا ہے اگلی بار تو جائے گا بڈ وہ کبھی نہیں ہوتا کیونکہ کچھ مارکس اگلی بار پھر کچھ marks رہ جاتے ہیں کیوں کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے چھوڑنا کیا اور کتنا کرنا ہے یہ it is all about very strategic preparation کیونکہ you don't know that what is the importance of this topic what is the importance of this author اور which work actually is you know conveying which kind of deepness so یہ ایک mentor بتاتا ہے کہ ہاں آپ کو اس پہ اس پہ اس پہ پہ اس پہ پہ فوکس کرنا اور مجھے لگتا ہے سر کسی بھی exam کے لئے not only confined to net exam but اگر ہم کوئی بھی exam کے preparation کرتے ہیں تو اس کے لئے یہی چیز ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر چیز کا سہلے بس بہت واسٹ ہے کیونکہ ایک human mind ہے تو it's not possible کہ آپ کو ہر چیز بلکو ہنڈر پرسنٹ آ جائے تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ کو کیا چیز کتنی پڑنی ہے کیا چیز کتنی چھوڑنی ہے تو یہ آپ کو پرٹیکولر ایک mentor سے ہی پتا چل سکتا ہے کہ جو خود experienced ہیں تو آپ نے وہ چیز بہت اچھے سے بہت lightly بلکل گائیڈ کیا تو وہ کبھی بھی ایسا difficult کچھ لگا ہی نہیں یہاں پر وہ ایکچلی ہوتا ہے کیا ہے literature اتنا زیادہ ایک hard walking area ہے لوگوں کو اگر وہ interesting طریقے سے نہ دیا جائے تو پھر وہ تھوڑا burden بھی لگنے لگتا ہے لیکن اگر آپ ان کے اندر بھوک جگا سکتے ہیں تو میری strategy ہمیشہ یہ رہتی ہے نیٹ کے جتنے بچے ہیں کوئی بھی اسے لٹریچر پڑھنے آتا ایک تو اس کے اندر لٹری اٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جائے کہ وہ ہر چیز کو لٹریچر کے نظریے سے سوچنا شروع کرے اور لائف کیسے ایک لٹریچر ہے وہ دیکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر خود میں بھوک پیدا کر دوں کہ اس کے بعد وہ خود ریسرچ کرنے والا ہو جائے کہ جا بہیا تجھے سکھا دیا اب تو لٹریچر کی دنیا میں اپنی گاتا خود لے اور اس کا جاتب ہے اور آپ نے اٹھے جیسے میں اسے کیون نیتے ہیں عزارت میں ایماری ایماری کیونکو میں نے ایک بچیک پر democratic لٹریچر کیا کرتا ہے نہیں کیونکو ایماری کیونکو کیونکو ایماری دنس کیونکو جب آپ دنس کے لئے بڑھر موابی بات ہے کلایزیسے بہترین کیونکو جب اور وہ بہت زبردست ڈانسر ہے آئی کن تیلیو آئی کن بیٹ کی وہ اتنے بڑے کلاسیکل مووز کرتی ہے اور اب ہی انہوں نے جب بتایا میں بشارت کیا ہے تو مجھے اچانکہ آدھا ہے تو یہ تھا کہ مجھے اس سے ہی ریلیٹڈ فیلڈ چاہیے تھا تو لیٹریچر پہ جو انٹریس پہلے سے تھا لیکن وہ خود پڑھ کے اتنا انٹریسٹنگ کبھی کبھی نہیں لگتا کیونکہ آپ ایک ایزام کے پرسپیکٹیب سے اس کو پرپیر کر رہے ہوتے ہیں بلکل لیکن جب سن نے کافی اچھے چیزوں کو پڑھایا اور مجھے ایاد ہے اب بہت اچھے بلکل تو دو پوائنٹ ایسے کوریلیٹ کر کے آپ ایگزامپلز اٹھا ہے ریل لائف سے تو وہ چیزیں ہمیشہ کے لیے یاد رہتی ہیں تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے سر کی متامورفیسس کا جو اگر ہم کچھ ایسٹ اگر بولے نا تو وہ یہی چیز ہے کہ سر ہر تھیوریز کو ہر کسی چیز کو بہت ایزی لی ایزی وے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسی لیے کی میں نے لیٹریچر کو ایکچھولی پڑھایا نہیں میں خود جیتا ہوں لیٹریچر کو چاہے ہندی ہو سانسکریت ہو زندگی کا لیٹریچر ہو میں اس میں رم کے بہنا چاہتا ہوں اسی لیے کی میں and that reflects through your personality جیسے ایک دو کوششن بچوں کے لیے بھی جیسے کرنولوجی جیسی چیزیں ہوتی ہیں اور کرٹیسیزم جیسی چیزیں ہیں ان کے لیے بچوں کو ڈیفکلٹی آتی ہے اور تھیوریز جو ہے مورڈن تھیوریز تو ان کو پلان کیسے کیا آپ نے سر ایف آئی ٹاک آباوٹ کرنولوجی تو کرنولوجی کا یہ ہے کہ جیسے آپ نے میں نے تو آپ کی ہی سٹرٹیجیز کو فالو کیا ہے تو مجھے لگتا اس سے ازیست وی کوئی ہو نہیں سکتا کرنولوجی کو پڑھنے کا یا اس کو یاد رکھنے کا کہ آپ چیزیں کو ریلیٹ کر کے پڑھو کسی بھی اگر کوئی ورک کا نام ہے تو آپ اس کو کسی چیز سے کر رلیٹ کر لو جو آپ دیلی کیسی مووی کے نام سے یا بہت 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 بے سکتی سی ممنیکس ممنیکس اور اس نے نوبل پریزز میں بھی میں نے یہ کیا تھا اور جس روم میں وہ پڑھتی تھی وہ ایک دور پیسے آتے ہی کبھی بھی آپ چل رہے ہیں ایک نظر بھی وہ پڑھتی ہے تو چیزیں کچھ کچھ ایسے ہی آدھ جاتی ہیں تو مجھے لگتا ہے اور کرتیسیزم تھوڑا دفکرٹ پارٹ رہا ہی ہمارے لئے اور مورڈن تھیوریز کیونکہ ہمارے جو یونیورسیٹی تک کسیلیبس ہوتا ہے تھوڑا سا کنفائنڈ ہوتا ہے وہ اس نہ واست نہیں ہے تو ہم کبھی اس پر اتنا فوکس کرتے نہیں ہیں کیونکہ ہم کو بھی اس ٹائم میں رہتی ہے کہ کیسے ماسٹرز ہو اچھے اچھا سا سکور کر لیں اور یہ کافی ہے جاتر لو گائیڈوں کا ساہرہ لیتے ہیں اور اندی وغیرے پڑھ کے نکالیں دائجیسٹ والا یہ سسٹم مجھے بہت خراب یہ بہت زہر ہے بھے زہر ہے اس سامنے تو یہ آپ کو ایزی لگے گا بہت اچھلی گا تو میں سارے ستودینٹس کو یہ بولنا چاہوں گے کہ آپ دائجیسٹ کا جتنا کم استعمال کریں اتنا آپ کے لئے اچھا ہے آپ تیکسٹ پڑھے بھلے آپ دیٹیلد سمری بڑھے آج کل تو اتنا سارے ہی رسورس ہیں ہی مٹیریل آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ کو پڑھنے والی حابت آپ کو پڑھنے والی حابت آپ کو پڑھنے والی حابت پاڈische اپنے độ پیکنے والی ہاتھ پر اپنے والی حابت اللہ حابت اپنے والی حابت بے آپ چیزیں شمال پڑھے ہیں تو آپ کو چاہہ رہے ہیں تو آپ کو خود سے محنت طلب پڑھنے ہماندری بس اتنا کہوں گا ہماری 령 �ینتابر کھو کیاٹ بانتان اس سے کیسے ہمیں بیانzet کا نام اسی لئے لکھا کہ وی ٹرانسفارم لائف کیونکہ میں اس کو صرف ایک ٹیگ لائن نہیں رکھنا چاہتا تھا میں اس کی پوری پرسنالٹی اس کے پورے ایٹیٹیوٹ کو مولڈ کر کے اس کی پوری لائف کو چینج کرنا چاہتا تھا میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی اپنے سارے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ایک بات تو میں شور کہہ سکتا ہوں کہ میرے جو بھی سٹوڈنٹ آپ سے کبھی مخاطب ہوں گے وہ اپنے زندگی میں بولنے سے لے کے اس کی پرسنالٹی میں جھلکے گا کہ وہ میٹا موفسس کا ہے کیونکہ ہم ان کے اندر یہ ڈالتے ہیں چاہے وہ نیرچ پانکتی ہو ایک اچھا اینکر اچھا ایکٹر اور کتنے اس کی ایلبمز ہیں ہمادری آپ کے سامنے ایک اچھی ڈانسر ایک اچھی اوریٹر اور ایک اچھی جو ہے سٹوڈیس لڑکی اور جو بہت ہی فریلز میں ہیں ٹھیک ہے اسی کے علاوہ اور لوگ بھی جو بچے ان میں کچھ ہے جو میٹا موفسس میں وہ دھیرے دھیرے ڈیولپ کیا ہے تو میری ایک فیلوسفی پہ میں کام کرتا ہوں بیسیکلی تو وہ فیلوسفی جو ہم نے کبھی بات کی تھی آپ نو تک کی تھی وہ لگتا ہے آپ کو کسا ہی کہتے ہیں بلکل بلکل یہ چیز بہت زیادہ فیمس ہے میٹا موفسس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس پر کام کرتا ہوگا کہ سر نے صرف لٹریچر کے فیرڈ میں ہی نہیں بہت ساری چیزیں سر آپ کو سکھا تیمانے بلکل کہ آپ سلو responsibility نلیٹ ریلپس لیکن سہار چیز آپ ستی شیخ کہتے۔ تو بہت لوگوں کو پرسپیکٹیو ہستگی آج بے کہ کیا پرٹھےڈ سو Lotus پہتے ہو جتے ہو پہتے ہو پہتے ہو سوریز پہتے ہو تو یہ بہتÖ موسیلے یہ کہ دیرے یہ یہ سنبھے ہی جارے تو everything is literature всё everything is literature means like a music we okay ہم آپ ہر سبجیکت ہے آپ مارکسزم سے لے کے سایکوانالیٹک تھیوری اس کے علم میں بہنا ہوتا ہے تو آپ نے کھلتے چلے ہاتے ہیں تو لٹریچر بہت واسٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزوں تک کنفائنڈ ہے اور سر کی فیلوسفی یہی رہی بھی ہے سر یہی بہتے ہیں کہ we will create such army جو سف لٹریچر اور لٹری لوگوں سے بھری ہو جو سف لٹریچر کے فیلڈ میں ہمارے جتنے اوٹرہکن کے لوگ ہیں وہ جتنی چیز میں کمی ہے ہم نے بھی جو کمی فیل کی وہ انکن ہو اور آگے آنے والا ٹائم لینگویج کے ایک نہیں کئی ایک 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 سپرٹ سے بھرے اور وہ لوگ ایسی ترقی کریں کیونکہ جب ہم لٹریچر میں آگے بڑھتے ہیں سماج بھی آگے بڑھتا ہے ساہتی اور سماج کا ہمیشہ لٹریچر is the mirror to society تو it reflects actually اب میں یہ چاہوں گا کہ ہم نے کافی تمہارا وقت بھی لیا ہے اور ایک بڑی ایسی ہمارے ایسپیرینٹس کے لئے جو تیاری کر رہے ہیں کیونکہ کس چیز میں ہمیشہ فوکس کرنا چاہیے ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ اگر وہ نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں کیا آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے شور سر بلکل میں ایک میسیج دینا چاہوں گے ہم بچپن سے ایک کوٹ سنتے ہوئے آتے ہیں کہ hard work is the key to success تو if you want to achieve something تو یہ کوٹ کوٹ بڑا سا چینچ کرنا پڑے گا آپ کو life میں آج کے پریفرکش میں کیونکہ hard work is not the only medium تو میں جو فولو کرتی ہوں that is consistency is the key to success آپ کو hard work لیکن کبھی کبھی سا ہوتا ہے کہ میں نے کہا کہ پہلا والا تند میں نہیں اگر میں وہاں پر اگر میں رک جاتی یا پھر میں اپنی ڈیموریلائز ہو کے اگر میں پرپریشن کم کر دیتی تو وہ پھر شاید اس کے باد والا تو ہوتا ہی نہیں تو میں نے وہاں سے گئر اپ کرا اور ففت گئر پرپریشن کری اور پھر دیسیمبر والا 2019 ٹارگٹ لیا تھا کہ وہ کرنا ہی ہے تو وہ کوالیفائی کر لیا تو کنسیسٹنٹ رہے کر آپ پرپریشن کریے مجھے یاد ہے کہ تم نے سب تین چار مہنے میں کیا تھا اور یہ تمہاری کنسیسٹنسی چار مہنے میں نے روزار اور چار مہنے میں جاند م 피 supporter you know it's not a cakewalk it's rather herculean task いや yes you know it's not a cakewalk einer impactful task poultry au pair unfoot same person it doesn't take time to send me to contagious is that besides long term you don't tie on time to take time to pillage exactly so t minut失火 پر آپ کو پورٹھنے کے اپنے لٹھیں مجھے وہی کے جاتی hirOne minute کہ ο نسی اچھے کے ہی کانسی چایز کی پانے چاہی پرپریشن کھے ہیں اور جب آپ کسی چیز کی پخشنگ کر دیتی تو بہت طاgins میں ساتھ ہے کہ you feel devastated مطلب ایسا ہوتا ہے کہ mental pressure اتنا سارا ہے اور بہت چیزیں ہیں تو آپ بلکل demotivate لگے لیکن وہی ہے کہ اس سچویشن میں بھی آپ کسی خود کو سمحالتے ہو کسی اس چیزوں سے deal کرتے ہو تو اس کے باعت جاکہ کنسیسٹن رہے کہ اگر آپ preparation کرتے ہو تو definitely you will achieve success تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ it's so here it was a talk with Himadri and you know that میں صرف باتیں ہی نہیں کر رہا تھا she is real gem of literature اور آگے بھی Himadri کو مجھے پتا ہے کہ وہ رکنے والی نہیں ہے and she will bring laurels and she will you know keep adding feathers to her cap you know in in the form of new her new achievement and she will touch the zenith of her career I know and with a lot of blessing and a lot of blessing from my side and metamopses and from my student's side so we wish you all the best and thanks a lot thank you Himadri so Himadri ہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس جرنی کو بیان کیے تھوڑے دیر جس سے کہ ہمیں اور دیکھنے والوں کوئی پتہ لگے کہ کس طریقے سے ایک فادر کا بھی رول ہوتا ہے اور ہمادری نے کیسے تیاریاں کی ہیں سب تکردہ آپ کا بہت بہت دنیوا ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پرولا ہے اور ایزا میں یہ میرا سباغ یہ ہے کہ میں ہمادری کا پتہ ہوں اور اس کی اس جرنی میں اس کا آپ کا یوگدان کے علاوہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اسے مینڈر کے روپ میں سری ناغین سنگھ گنگولا جی ملے انہوں نے جس پرکار سے اس کو اس سب کے لیے تیار کیا یہ اپنا آپ میں اسے شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ انہوں نے جب میں نے پہلی بار سری ناغین سنگھ گنگولا جی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے اس کو بچی کو دیکھنے کے بعد ہی بولا کہ یہ بچی جو پیدا ہوئی ہے یہ پروفیسر بننے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے اور آج فاریلی وہ ڈے آیا جب یہ اسیسٹرن پروفیسر کے روپ میں ہمارے سامنے ہے اس لمبی جرنی میں کو شبدوں میں بیان کرنا تو بہت مشکل ہے لیکن اس میں اس کی اپنی محنت کے علاوہ جو یوگدان سری ناغین سنگھ گنگولا جی کے اس کی وقتیت کو سوارنے میں اور اس ساری جرنی میں ہے وہ اسے شبدوں میں بیان کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن ہم بہت آواری ہیں ناغین سنگھ گنگولا جی کے اور اس کے ان کے سارے سبھی جو بھی شکشت اس دوران اس کے ساتھ رہے انہوں نے جو شکشت اس کو دی اور اس شکشت کے بل پہ آج ہیمادری انگری جی کے اسسٹرن پروفیسر کے روپ میں ہمارے سامنے ہے اور آگے اسی شکشت کے بل پہ جو کچھ اس نے مقام حاصل کیا ہے اسی شکشت کو آگے اس کے پرچار پرسار میں وہ اپنا پونڈ یوگدان دے گی یہ مجھے پوری آشا ہے اور ہمیں اشراس ہے تینکیو آپ نے بہت اچھی بات گئی اور یہ آپ نے کہا کہ میں نے جب کہا تھا کہ یہ اسسٹرن پروفیسر کے لئے ہی ہے تو ایکچولی یہ اس بات پہ ہے کہ ہم اتنے سالوں سے پڑھاتے ہوئے صرف کچھ کلاسز میں ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ کون سا بچہ کتنی گہرائی سے لگن سے تیاری کرنے کے لئے آیا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو یہ بہت آسان ہوتا ہے کسی بھی ٹیچر کے لئے بھاپنا اور جو لگتا ہے اور ہماردین جس طریقے سے محنت کی وہ ایک بہت بڑی بات تھی کیونکہ ایک میں نے اس کو جس طریقے سے اکیلے بیٹھا کے بھی کئی بار کلاسز دی اور وہ پوری طریقے سے ڈیووٹڈ تھی کئی بار میں تھکا ہوا آتا تھا ٹھیک ہے لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کلاس کو چھوڑا جائے سکپ کیا جائے لاس تک جڑی رہی تو آپ کا بھی اس میں رول رہا ہم تو صرف ایک ذریعہ ماتر ہوتے لیکن یہ ہے کہ ایک سٹوڈنٹ جب یہ والا ڈیووشن دکھاتا ہے تو پھر گرو کی محنت بھی رنگ لاتی ہے اور یہ ایک پوری ایک ہارمنی ہے جس طریقے سے جیسے میوزک انسٹرومنٹ آپس میں ایک بڑی ہارمنی بناتے ہیں بیسی ایک گرو کی جو ہے کسی بھی چیز کو دینے کی جو اس کو ایک گیاں دینے کی جو پروسس ہے وہ اسٹوڈنٹ کا ڈیووشن اور اس کا ریگولیریٹی ملکہ ایک ریدم کرتے ہیں تب جا کے یہ میوزک جو ہے ایک سکھت میوزک کے روپ میں جو ہے پریورتید ہوتا ہے اور اس میں برکل یہ آپ کا کہنا برکل صحیح ہے اس کی اپنی محنت کے علاوہ جب بہت سارے سارے چیزیں ملتی ہیں اور سب چیز ایک فیوریبل اس پر جاتی ہے تب ہی جا کے سفلتہ اپنے آپ میں آتی ہے اور اس کا یوگدان اس کا جو contribution ہے وہ سب کو جاتا ہے ان سے بھی کو باکہ اس کی جو اپنی محنت ہے وہ تو ہے ہی بینہ اس کے تو پورے پریوار کو بھی جاتا ہے کیونکہ جہاں ماتا دی کا سپورٹ رہا بھائی کا سپورٹ رہا آپ کا رہا تو یہ چیزیں بہت سکتا ہے جہاں سے اس کی جو شکشہ ہوئی ہے جہاں سے اس کا یو جی اور پی جی اس کا ہوا ہے ان جو بھی شکشے قسم شامل ہیں ان کا بھی بہت بڑا یوگدان اس کی اس جنرلی میں ہے اور باقی عشور کا ساتھ ہونا تو بہت سفلتہ کے لئے بہت ہی آوشک ہے اس لئے اسی ڈیریکشن میں ہم لوگ پریاز بھی کرتے ہیں ہماری سفلتہیں اسی بھی نربہ کرتے ہیں لیکن جو بھی یوگدان ہے جو کریڈٹ ہے وہ سب کو جاتا ہے اس کا شیح جاتا ہے لوگوں کو اور ہم بہت آواری ہیں سب ہی کے تو آپ کا بھی آوار اور میں اس بات کے لئے آپ کا بہت دنیواز ادا کروں گا کہ آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے اس بات کو بڑی عزت دی کہ ایک گرو کا درجہ اور جس طریقے سے آپ نے مجھے ہمیشہ ایک طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ سر آنکھوں میں بٹھایا ہے تو ایک گرو کو بھی اچھا لگتا ہے کہ جب اس طریقے کے کوئی اس کی محنت کو جو ہے اس طریقے سے ایک درجہ دیتا ہے تو میں آپ کا بہت آبھاری ہوں اور آپ نے اتنا وقت دیا اس کے لئے بھی آپ کو بہت بہت دھنوا تینکیو سر اور یہ مجھے پورا عشواز ہے کہ ہمادری آگے بھی اپنی فیلڈ میں بہت اچھی کرے گی اور آگے بھی سفلتہ کی ہندے گاڑے گی تو آپ آئے بہت دینے بہت دینے بہت دینے بہت دینے بہت دینے بہت دینے بہت